بسم اللہ الرحمن الرحیم قدرت کی اور قدرت جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو قدرت کی ڈیفنیشن بھی نہیں جانتے لوگ قدرت کے معنی صرف یہ سمجھنے ہے کہ کسی کام کو انجام دینے کی کا پورا اختیار ہو پوری قوت ہو تو قدرت ہے نہیں قدرت کے معنی ہے کہ کسی کام کو کرنے اور نہ کرنے کی قدرت حاصل چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں تب قدرت ہے اگر صرف کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکنے کی قدرت نہیں ہے تو پھر قدرت نہیں ہے مجہور ہے کیا بات ہے موضی قلنطر صرف موضی صرف کیا بات موضی صرف سبحان نمنا کرنے کی صرف اگر نہیں کرنے کا موقع ہے تو نہ کریں لیکن موضی موقع ہے یا نہیں مگر کیے جا رہے ہیں اسے قدرت کہتے ہیں مجہور ہے انسان مجہور ہے انسان مجہوری ہے اس کی عادت ہے یہ اختیار نہیں ہے اسے اختیار یہ ہے کہ جب چاہے کرے جب چاہے نہ کرے یہ ہے اختیار تو دو چیزیں ایک علم اور ایک قدرت ان دو چیزوں کے ازدواج سے وی با کیا لفظ ہے ازدواج سے وی با ان دو صفتوں کے اشتراک سے ان دو صفتوں کے امتزاج سے سبحان جو دوسری صفتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے شجر اخلاق وجود ہیں وی با کیا با برائے کچھنو جئے محمد و آل محمد صلی اللہ وآل محمد صلی اللہ محمد 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 مشاہ اللہ یہ آنی کیا آپ اس کی ایک مثال دیں محمد اللہ صلی اللہ محمد 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 با ، اللہ اللہ رحم کی صفت نہیں رحم یہ صفت حیوانوں کی ہے بندروں میں رحم پہتے ہیں چمپینسیز میں رحم پہتے ہیں بکری بہت رحم دل ہوتی ہے گائے بہت رحم دل ہوتی ہے جو لوگ اسے ماں مانتے ہیں ان پہ بھی رحم نہیں کرتے ہیں ہم نے جو بات قریب سے دیکھا یہ وہ صفتیں ہیں جو روح انسانی کے لیے ہیں خالق نے حق سبحانہ وتعالی علم شجاعت سخاوت عدانت رحم کرم یہ وہ اوصاف ہیں یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں یہ وہ کریکٹرسٹرپس ہیں ہمار کے جب میں دونوں لفظیں استعمال کروں مجبورن استعمال کروں کسی بتراب کیوں یہ بچے میری بات سمجھ جائے کہ اسی جاناں اتس رموциھ عیسی جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں اٹربیوٹ آپستعمال نہیں کرتے ہیں کہا بہا بیش ہے جہاں اٹس reluct explodes وہاں آپ کرٹرسٹرپسٹرپس استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ اٹرٹریبیوٹس جو ہیں وہ اب shouldkommen مطقبع جاتے ہیں اور فیزیکال فارم یا نظاکتیں ذات ہیں اب میں ارسکروں کہ رحم کیا ہے بس ایک سکرٹہ ذرا بزار کلموں کے پر دروا اکنے بسماللہ رحم کیا ہے رحم یہ ہے کہ کسی کی ضرورت کا احساس اور علم حاصل ہوا تو پہلے علم ہوا ہمیں کسی کی ضرورت کا پھر اس علم نے ہمیں قدرت کو ہماری قدرت سے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کا تو علم اور قدرت کے تعامل سے رحم گلی ضرورت کا علم ہوا یہ علم کی صفت یہ احاطہ علم کی ضرورت پوری تھی کس نے قدرت نے واضح ہے یہ سب صفتیں انسان میں پہلے ہیں روح انسان روح بشر حیوانوں میں صفتیں نہیں پہلے مگر ہم نے جب خود سے وقلم خود لکھا اپنی تعریف میں کچھ یعنی انسان نے تو چاہے وہ سائنس ہو یا آدب ہم نے انسان کو حیوان کی سطن پہ گرا دیا اور کہیں اس سے بھی زیادہ گرا دیا یہ صرف ہوا ہی ہے یہ صرف نبوت ہے یہ صرف رسالت ہے جس نے انسان کو بار بار آکھیا دے رہا ہے تمہیں انسان بنایا گیا تمہیں انسان بنایا گیا تمہیں بلندیوں کے لئے پیدا کیا گیا تمہیں کسی بلند بارگاہ میں حاضری کے لئے بنایا گیا یہ دنیا تمہارے لئے نہیں بنائی گئی ہے یہ بزرگاہ ہے تمہاری تمہاری منزل کہیں ہوا ہے تو باہرہ بات ابھی گویا ایک فقرے پہ ٹکی ہوئی ہے کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ایک نصیحت ایک تذکرہ تو جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کا انتخاب کر جو چاہے